آئی وے بھی کھا جاتا ہے کہ صوبے میں ملک آسات کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہ سنگل لائن آئی وے جو صوبے کے دس بڑے شہروں گزرتی ہے مقامی طور پر قاتل روڈ سڑک کے نام سے مشہور ہے یہ ایک روپورٹ کے مطابق صرف گلشتہ سال آٹھ سو سے زائد ٹیفک آسات رہنمہ ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں صوبے کے سینکٹروں کیمتی جانیں ضائع ہوئے ہیں جو کہ دہشتگردی کی واقعات میں بھی نہیں ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ روٹ ملک کی تجارتی شہر کراچی کی ومسایہ ملک افغانسان کے سرح سے متحصل چمن سے ملتا ہے مسکورہ سنگل لائن آئی وے پر ہونے والے آسات میں اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد بلوشتہ میں معمولی بنتی جاری ہے عالی میں گڑھانی موڈ پر ٹریفک آسات رہنمہ جس میں کئی قیمتیں جانیں ضائع ہوئے ہیں مسکورہ بلہ آقاق کی روشنی میں وفاقی حکومت نے مسکورہ شہرہ کو دو روئے کرنے کے اقامت تو جاری کر دی ہے لیکن اس شہرہ پر ہونے والے کام نہ ہونے کے برابر ہے لہٰذا یہ ایوان صبح حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ مسکورہ شہرہ پر ہونے والے آسات کو مد نظر رکھے اس پر ہونے والے کام کی رفتار کو تیز کرنے کے اقامت صادر فرمائے تاکہ آئی وے روز رینما ہونے والے ٹریفک آسات پر قابو پائے جا سکے قرارداد نمبر پانچ پیش ہوئی ہے کیا مہرک اپنی قرارداد کی ایڈمیزیبیلیٹی کی وضاحت فرمائیں گے جی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب بات یہ ہے کراچی کوئٹا اشارہ روڈ یقین کریں جناب سپیکر صاحب ہمارے سی ایم صاحب بیٹھے ہیں پہلے بھی پانچ سال اسی طرح گزر گیا اسی روڈ کے حوالے پہ ہم لوگوں نے کہیں بار قرارداد لاہے اس پہ بیس بھی ہوا اس میں گورنمنٹ کے یا اپوزیشن کے مطابق ہمارے سارے سیملی میں یہ قرارداد پاس بھی ہوا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر صاحب تو ابھی جو ہمارے شہید کیا تھا صدیق منگل صاحب کو میں خوزدار گیا تو کام نہ ہونے کے برابر ہے پتہ نہیں ہمارے پچھلے گورنمنٹ نئے وفاق گورنمنٹ نے بھی یہی وعدے بلوشتان کے ساتھ کیے تھے کہ میں انشاءاللہ ایک سال کے ہندر ہندر یہ کراچی انشاءاللہ کوئٹا روڈ کو انشاءاللہ جلد پائے تکمیل تک پہنچا دوں گا تو اب اگر یہ رویہ اور یہ ٹیک ادار یہ آلت ہو جائے جناب سپیکر صاحب تو میرا خیال سے انشاءاللہ دس سال ہور لگے یہ مشکل ہے یہ کام کمپلیٹ ہو جائے اور راجہ اللہ کا شکر ہے سی ایم صاحب بیٹھے ہیں میرسر پراز بکٹی صاحب کہنلی وفاق سے بات کریں یہ روڈ جو آدھ ساتھ بھی ہوتے ہیں ہمارے پنچگور کے پچھلے تقریبا ایک دو سال پہلے کہیں جانے بس جل کے تقریبا تیس چالیس بندے شہید ہو گئے ہیں ایسی ایر دن آساتھ ہوتے رہتے ہیں جناب سپیکر صاحب تو اسی وجہ سے اس روڈ کا نام میں نے قاتل روڈ کیا ہوا ہے کہ یہ قاتل روڈ ہے آسات ڈیلی ڈیلی ہو رہا ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وفاق اس روڈ پہ بلکل نظر نہیں رکھ رہے ہیں چاہ وفاق میں جس کا گورنمنٹ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب جو گورنمنٹ آیا ہے اس نے بلوچستان کے ساتھ وفاداری نہیں کیا ہوا ہے میں نہیں کہتا ہوں سندھ میں بھی کام ہوئے ہیں پنجاب میں بھی ہوئے ہیں یعنی بلوچستان کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کس حوالے سے بلوچستان نے کیا گناہ کیا ہوا ہے بلوچستان بھی پاکستان کا ایک قصہ ہے بلوچستان کے عوام بھی پاکستان کے محبت پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہمیں ایک روڑ یعنی 1947 سے لے کر پاکستان آزاد ہوا ہے ابھی تک اب کراچی سے کوئٹا کوئٹا سے لے کر چمن ابھی تک ہمیں ایک موٹر روی نہیں ملا ہے کیا گناہ کیا ہوا ہم لوگوں نے بلوچستان کیا ہوا ہم نے کیا گناہ کیا ہوا ہے آپ جائیں لاؤر ٹو پیش آور لاؤر ٹو اسلام آباد موٹر روی موٹر روی ہیں ایک گھنٹے میں آپ جا کے پہنچ جاتے ہیں دو گھنٹے میں آپ جاتے ہیں ابھی ہمارے آلت یہ ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بات کرتے ہیں یہی پرائیم منسٹر صاحب آئے تھے پرائیم منسٹر صاحب معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر مسلمی قنون والے بیٹے ہیں یہی پرائیم منسٹر صاحب پہلے بھی آئے وعدے بہت سے کیے تھے بارحال میں نہیں کہتے ہوں جو بندہ وعدہ کرتے ہیں اپنا وعدہ نبائے میں جنابی سپیکر صاحب یہ بلوچستان کو ہم اس طرح ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ ظلم کرے وفاق ہمارے حق و حقوق کو پامال کرے اور ہمارے ہزاروں بندے شہید ہو رہے ہیں روڑوں کی اوپر اور ہم وہاں پہ چھپ ہو کے بیٹھیں یہ کتھان پرداشت نہیں کر سکتے ہیں اور سی ایم صاحب